یہ ہے ہریپور گاؤں یہاں رہتا تھا ایک غریب آکاش آکاش اپنی بیوی سلونی اور بیٹی لکشمی کے ساتھ رہتا تھا آکاش بازار میں پھل بیشتا تھا آکاش کے ساتھ اس کا باپ بھی رہتا تھا جو کہ نہائیت ہی کھڑوس آدمی تھا ایک روز آکاش یا بازار سے واپس آیا تو دیکھا لکشمی اپنی کتابیں ساتھ لے کر سو رہی ہے یہ دیکھ کر آکاش نے اپنی بیوی سلونی سے پوچھا سلونی یہ کیا؟ کیا لکشمی گھر میں پڑتی ہے؟ ہاں آکاش سلونی کو بہت پڑھنے کا شوق ہے اس کے پاس کتابیں کہاں سے آئیں؟ یہ کتابیں اس نے باہر کہیں پڑھی بھی دیکھیں تھی تو وہ فوراں لے آئیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ یہی پڑھتے پڑھتے سو گئی یہ سب سن کے آکاش حیران رہ گیا اور بولا واقعی؟ لکشمی کو کیا اتنا پڑھائی کا شوق ہے؟ ہاں آکاش لکشمی کو پڑھائی کا بہت شوق ہے میں چاہتی ہوں کہ ہماری لکشمی بھی سکول میں پڑھے اور لکشمی کی بھی یہی خواہش ہے لیکن سکول میں تو سارے لڑکے ہی پڑھتے ہیں ہماری گاؤں کی تو کوئی لڑکی نہیں پڑھتی پر ہماری لکشمی پڑھنا چاہتی ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے پتا جی کبھی نہیں مانیں گے اگر آپ پتا جی کو منائیں تو وہ شاید مان جائیں گے یہ سنکے آکاش نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اپنے پتا جی کو منانے جائے گا اگرے دن آکاش اپنے پتا جی کو منانے ان کے گھر گیا پتا جی لکشمی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے میں نے سوچا کیوں نہ ہم اسے سکول میں پڑھائیں یہ سنکے آکاش کے پتا جی کو گصہ آ گیا تمہارا دماغ خراب ہے آکاش ہمارے گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں پڑھتی اور پڑھ کے کرے گی بھی کیا اسے تو بڑے ہو کے شادی کر کے اپنے گھر ہی چلے جانا ہے پھر اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے لیکن پتا جی بس آکاش میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہمارے گھر کی اور گاؤں کی لڑکیاں نہیں پڑھتی آکاش نے اپنے پتا جی کو بہت بنایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا وہاں سے آکاش بازار پھر بیچنے چلا گیا لکشمی کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ کھانا کھاتے وقت بھی صرف پڑھائی کرتی تھی نئی نئی ہر طرح کی کتابیں پڑھنا اس کا شوق تھا لکشمی کو کھانا کھانے کے ساتھ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو سلونی بولی لکشمی بیٹا پہلے کھانا تو کھالو پھر کتابیں پڑھ لے نا نہیں ماں مجھے کتابیں پہت پسند ہیں مجھے پڑھنے دیجئے ماں کیا میں سکول میں نہیں پڑھ سکتی نہیں بیٹا ہماری گاؤں کی کوئی لڑکی سکول میں نہیں پڑھتی وہاں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں اور تم بھی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو یہ سن کے لکشمی اداس ہو گئی دوات کے وقت اکاش بزار سے جب واپس آیا تو وہ دیکھ کے بھی حیران رہ گیا کہ لکشمی کھانا کھانے کے ساتھ بھی پڑھائی کر رہی ہے اس نے یہ دے کے پورا ارادہ کر لیا کہ وہ اب لکشمی کو سکول میں ضرور پڑھائے گا چاہے کوئی کچھ بھی کہے اگلی صبح اکاش لکشمی کو سکول لے کر گیا سکول کے باہر کھڑے ہو کے لکشمی بہت حیران ہوئی اس نے اکاش سے پوچھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں اکاش نے جواب دیا لکشمی آج سے تم سکول میں پڑھو گی لکشمی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس نے پوچھا کیا میں واقعی سکول میں پڑھوں گی لیکن اس سکول میں تو کوئی لڑکی نہیں پڑھتی گاؤں کی تو میں کیسے پڑھ سکتی ہوں تم فکر مت کرو لکشمی ہم اندر جا کے میڈم سے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تمہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیں گی تمہیں پڑھانے کا یہ سنکے لکشمی بہت خوش ہو گئی میڈم یہ لکشمی ہے اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے کیا یہ آپ کی سکول میں پڑھ سکتی ہے دیسے تو اس گاؤں کی کوئی لڑکی یہاں نہیں پڑھتی لیکن لکشمی کا یہ جذبہ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا لکشمی یہاں صرف لڑکی پڑھتے ہیں اس لیے تم یہاں نہیں پڑھ سکتی لکشمی اور آکاش یہ سنکے بہت اداس ہو گئے میڈم لکشمی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے کوئی اور طریقہ تو ہوگا جسے لکشمی پڑھ سکے لکشمی کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے میڈم نے کہا میں ایسا کرتی ہوں ایک تیچر کو صرف لکشمی کو پڑھانے کو کہہ دیتی ہوں ہو سکتا ہے جب گاؤں کی باقی لڑکیاں لکشمی کو پڑھتا ہوئے دیکھیں تو ان کا بھی پڑھنے کو دل کریں یہ سنکے آکاش اور لکشمی دونوں ہی بہت خوش ہوئے لکشمی تم کل سے پڑھنے آ جانا لکشمی خوشی خوشی اپنے گھر آئی اور اپنی ماں کو سب بتایا ماں یہ سنکے بہت خوش ہوئی آکاش آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی بیٹی کا سپنا پورا کر دیا لیکن اگر پتا جی کچھ بولیں گے تو پھر کیا کہیں گے آپ تم لوگ کسی کی بھی فکر نہیں کرو میں سب کو سماد لوں گا لکشمی آج سے تم صرف پڑھنے پہ دہان دو اگلی صبح لکشمی اور آکاش دونوں سکول کی طرف نکل گئے سکول پہنچ کے لکشمی نے اپنے پتا جی کو کہا پتا جی میں بہت خوش ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ جاؤ لکشمی اب اندر جاؤ اور دل لگا کر پڑھنا ٹیچر نے لکشمی سے پوچھا تم گھر کے کپڑے کیوں پہن کر آئی ہو یونیفارم پہن کر کیوں نہیں آئی لکشمی نے جواب دیا میس پتا جی کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن آپ فکر نہیں کریں وہ جلد ہی مجھے یونیفارم لا دیں گے صبح کے وقت آکاش بازار میں پھل بیشتا تھا اس لیے لکشمی کو خود ہی گھر جانا پڑا لکشمی گھر بہت خوش خوش آئی اس نے اپنی ماں کو پورا دن کی کہانیاں بتائیں ماں آج میں بہت خوش ہوں آج میں نے اتنا سارا پڑھا میرا اتنا بڑا سکول ہے اتنی بڑی کلاس ہے یہ سب سن کے سلونی بہت خوش ہوئی رات ہوتے ہی آکاش اپنے گھر کی طرف آ گیا آکاش لکشمی کا یونیفارم لے آیا تھا اور اپنا یونیفارم دیکھے لکشمی بہت خوش ہوئی ارے واہ میرا یونیفارم آ گیا بہت بہت شکریہ پتا جی آج ہی ٹیچر مجھے گول رہی تھی کہ آپ یونیفارم کیوں نہیں پہن کر آئیں پر آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے بیٹا تم پیسوں کی فکر نہیں کرو تم صرف اپنی پڑھائی پہ دھیان دو کل یہ صاف سترا یونیفارم پہن کر جانا اور اچھی طرح سے پڑھائی کر رہا صبح سکول جاتے ہوئے جب لکشمی کو یونیفارم پہنے ہوئے دیکھا تو وہاں کھڑی ہوئی دو لڑکیاں بہت حیران ہوئیں ارے یہ کیا لکشمی سکول جا رہی ہے لیکن ہمارے یہاں تو گاؤں میں کوئی لڑکی سکول نہیں جاتی تو کیا یہ وہاں لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی توبا توبا لکشمی یہ ساری باتیں سنتی رہی اور اپنی سکول کی طرف جاتی رہی سکول کے بہار لکشمی نے سوچا کیا روز مجھے انہی تانوں کو سننا پڑے گا دوسری طرف آکاش پھل بیچ رہا تھا وہاں گاؤں کے لوگ آکاش سے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگ گئے ارے آکاش سنا ہے تم اپنی بیٹی کو سکول میں پڑھا رہے ہو کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہمارے گاؤں کی کوئی لڑکی سکول میں نہیں پڑھتی کیا اب تمہارے لڑکی لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی یہ گاؤں ہمارا ہے ہم عزتدار لوگ ہیں آکاش یہ سب سن کے چپ رہا آکاش تمہیں اپنی بیٹی کو سکول سے ہٹوانا ہوگا برنا تم اس گاؤں سے چلے جاؤ یہ سن کے آکاش بولا یہ گاؤں ہم سب کا ہے اور وہ بیٹی میری ہے میں جو چاہوں کروں میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں اس کا خواب ضرور پورا کروں گا میں کسی کو بھی اس معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دیتا یہ سن کے گاؤں کے سب لوگ خاموش ہو گئے جب لکشمی گھر واپس جا رہی تھی پھر سے وہی لڑکیاں راستے میں کھڑی تھی ارے لکشمی کے پاس تو بیگ بھی نہیں ہے لکشمی اتنے غریب ہے کہ اسے تو ایک بیگ بھی نہیں لیا اور کچلی سکول پڑھنے لنچ باکس میں بھی کچھ لے کر جاتی ہو یا خالی ڈبا ہی لے کر چلی جاتی ہو ارے اس کے باپ کے پاس کہاں اتنے پیسے کہ وہ اس کو ترہ ترہا کے پکوان بنا کر دے گا ساف ستھرہ یونپارم پہن کے پتھانی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہے پھر سے اپنے میلے کچھلے کپڑوں میں آ جائے گی یہ سب سن کے لکشمی کو بہت دکھ ہوا لکشمی نے ساری باتیں آ کر اپنی ماں کو بتائیں لکشمی کی ماں نے جواب دیا بیٹا تم کسی کی بھی باتوں پر دھیان نہ دو تم صرف وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے میں اور تمہارے پتا جی تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے ان ساری باتوں پر دھیان دیا تو پھر تم پڑھائی کیسے کرو گی یہ سب سن کے لکشمی بولی ہاں ماں آپ صحیح کہتی ہیں مجھے ان ساری باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے میں تو پڑھ لکھ کے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہاں سے گروت ختم ہو لکشمی کے خیالات سن کے اس کی ماں بہت خوش ہوئی آکاش کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا آکاش بھائیہ آپ کو آپ کے پتا جی اپنے گھر بلا رہے ہیں یہ سن کے آکاش اپنے پتا جی سے ملنے چلا گیا آکاش کے پتا جی بہت غصے میں تھے آکاش جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ لکشمی نہیں پڑھے گی تو پھر تم نے اس کو سکول جانے کیوں دیا آکاش نے کہا پتا جی لکشمی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے میں یہ آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں اور ضروری نہیں کہ گاؤں کی کسی لڑکی نے آج تک نہیں پڑھا تو لکشمی بھی نہیں پڑھ سکتی اب دور بدل گیا ہے یہ سن کے آکاش کا باپ بہت غصے میں آ گیا اس نے کہا اگر تم اپنی ہی منمانی کرو گے تو دفع ہو جاؤں یہاں سے آئی نہ میرے گھر پہ کبھی مت آنا جاؤ اور کرو اپنی بیٹی کے خواب پورے اپنے باپ کی بات سن کے آکاش بہت اداس ہو گیا وہ پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا جب آکاش گھر آیا تو آکاش کی بیوی سلونی نے اس کو سب بتایا کہ کس طرح لڑکیاں لکشمی کو راستے میں تنگ کرتی ہیں آکاش نے جواب دیا تم فکر مت کرو یہ سارے لوگ ایک وقت تک ہی بولیں گے پھر سب چپ ہو جائیں گے لوگوں کا کام ہی ہے بولنا آکاش نے اپنے بیوی کو پھر بتایا کہ اس کے پتا جی نے اس کو کیا کہا مجھے کسی کی بھی فکر نہیں ہے مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے اس کے خوابوں کی فکر ہے جب اگلی صبح ہوئی لکشمی اپنے سکول جانے کے لیے تیار تھی راستے میں پھر وہی لڑکیاں کھڑی تھی لکشمی کو پتھا تھا کہ یہ اب روز کا معمول ہو گیا ہے اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا وہاں کھڑی ایک لڑکی بولی آرے آرے دیکھو یہ تو پھر سکول جانے لگی کل ہم نے اس کو اتنا سنایا اتنی ڈھیٹے پھر بھی سکول جا رہی ہے پتہ نہیں کیا شوق ہے اس کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا پتہ نہیں اس کے ماں باپ بھی کیسے ہیں اپنی بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے بیج دیا صحیح کہہ رہی ہو یہ عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی ہے نہ کہ اتنا پڑھنے کی اور پڑھ کے کریں گے بھی کیا اس کو ہی دیکھ لیں گے یہ بڑے ہو کے پڑھ کے کون سی ڈاکٹر بن جائے گی اتنا پڑھ لک کر بھی یہ بھی گریب ہی رہے گی اپنے باپ کی طرح دوسری طرف گاؤں کی عورتیں سلونی کے پاس آئیں ارے سلونی ہم یہ کیا سن رہیں گے تمہاری بیٹی لکشمی سکول جانے لگی ہے سلونی نے جواب دیا ہاں تم نے صحیح سنا ہے میری بیٹی لکشمی سکول جانے لگی ہے گاؤں کی عورت بولی ارے سلونی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اپنی بیٹی کو کیسے تم پڑھنے بیچ سکتی ہو ہماری گاؤں کی کسی لڑکی نے آج تک نہیں پڑھا سلونی نے جواب دیا تم گاؤں والوں میں سے ہماری بیٹی کی فکر کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے ہم ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے یہ سن کے گاؤں کی عورت بولی لو بھلا ہم تو ان کی ہی بھلائی کے لیے بول رہے ہیں اور ہم پہ ہی چڑھ رہی ہے نہ پیسہ ہے نہ پائی اور اپنی بیٹی کو پڑھانے نکلے یہ بول کے ساری گاؤں کی عورتیں چلی گئیں کچھ ٹائم بعد لکشمی کے سکول میں اس کا ریزرٹ دے تھا لکشمی آکاش کے ساتھ اپنا ریزرٹ لینے گئی آکاش صاحب آپ کی بیٹی بہت ہوشیار ہے اس نے تو لڑکوں کو بھی مات دے دی اتنا اچھا پڑتی ہے وہ اگر لکشمی نے ایسے ہی اپنی محنت جاری رکھی تو وہ ہمارے گاؤں کا نام ضرور روشن کرے گی لکشمی کی اتنی تعریف سن کے آکاش اور لکشمی دونوں ہی بہت خوش تھے لکشمی اور آکاش نے گھر آ کر یہ سب سلونی کو بتایا یہ سب سن کے سلونی بھی بہت خوش ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا لکشمی اپنے گھر خوشی خوشی پہنچی پتا جی پتا جی میں بارنی کلاس میں فرس پوزیشن پہ آئی ہوں مجھے شہر کے کالج میں سکولرشپ بھی ملی ہے اب میں شہر جا کے پڑھوں گی یہ سب سن کے آکاش اور سلونی دونوں ہی بہت خوش ہوئے بیٹی یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے نہیں پتا جی یہ میری محنت کا نہیں بلکہ آپ کی بہدوری کا نتیجہ ہے اگر آپ بہدوری کے ساتھ ان سارے گاؤں والوں کے سامنے میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اب آپ دیکھے گا میں شہر جا کے بہت محنت کروں گی اور ایک اچھی ڈاکٹر بنوں گی پھر واپس اپنے گاؤں آ کے اپنے ہی گاؤں والوں کا علاج کروں گی پتا جی اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ سب کچھ ناممکن تھا